بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ رشیہ کے پانچ نیوکلر انجینئر کی ڈیتھ ہوئی ہے کل نیوکلر مزائل کا انینٹ ٹیسٹ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا جس سے ریڈیئیشن بہت زیادہ خطرناک قسم کی پھیل گئی تھی اور رشیہ کے افیشلز نے لوگوں کو دور رہنے کی اس علاقے سے درخواست کی ہے ناظرین اگرامی خبر کے پیچھے حقیقت کیا ہے نیوکلر مزائل تھا بھی یا نہیں ان تمام درخبروں سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے ناظرین اگرامی ماسکو جو کہ رشیہ کا کیپٹل ہے وہاں سے 180 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے جو نیوی کے کنٹرول میں ہے رشیہ نیوی اس کو اپریٹ کرتی ہے وہاں ایک بہت بڑا رشیہ کا نیوکلر رییکٹر ہے اور آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ کوئی بھی فارنر یا رشیہ کا مقامی وہاں نہیں جا سکتا صرف وہی لوگ جاتے ہیں اس رییکٹر کے اندر جو جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ نائن ایم سیون تھری زیرو نیوکلر پاورڈ کروز مزائل تھا جس کا انجن ٹیس کیا جا رہا تھا جو دھماکے سے اڑ گیا اور بعد میں وہاں ہلاکتے ہوئیں پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ دو ڈیتھ ہوئی ہیں پانچ انجنڈ ہوئے ہیں بعد میں نیوز آئی اس میں یہ کہا گیا کہ پانچ انجینئرز کی ڈیتھ ہوئی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہے تھے اگاہ کرتے چلیں کہ پیوٹن نے بھی اپنا بیان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا لاس کیا ہے اپنے انجینئرز کا مرنے والے انجینئرز کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے صدر پیوٹن بھی گئے انہوں نے ان کی فیملی سے دکھ اور درد کا اظہار بھی کیا اور آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ یہ وہ انجینئرز تھے پیوٹن کے مطابق جو بہت قابل اور بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے نیوکلر پروگرام کے اندر جو ایک پراجیک کے اوپر کام کر رہے تھے آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ نے حال ہی میں امریکہ نے جو آئی این ایف ٹریٹی تھی جس کے اندر دونوں ممالک کی جانب سے یہ ڈسٹکشن تھی کہ کوئی بھی ممالک دونوں میں سے امریکہ اور رشیا نہ ہی میڈیم رینج کے کسی مزائل کا ٹیسٹ کرے گا اور نہ ہی لانگ رینج کا امریکہ نے اسے ویڈرا کروایا اور آج یہ پتہ چلا ہے کہ رشیا کے جو ایکسپرٹ تھے وہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا مزائل ٹیسٹ کر رہے تھے جس کا اندازہ اس وقت لگا جب انفرمیشن ان کے ایکسپرٹ کی جانب سے دی گئی کہ یہ ایک ریڈییشن خطرناک قسم کی ریڈییشن ہے رشیان ڈیفینس افیشلز نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ بہت ساری ریڈییشنز ایمیٹ ہو رہی ہیں جتنا لوگ زیادہ اختیار کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے جو انجینئرز تھے ریڈییشن کو بہارحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا اختیار اور جتنے لوگ زیادہ گروہ میں محسور رہیں گے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا ناظرین اگرامی یہ اس کا جو ایکسپلوئین ہوا ہے نیوکلر مزائل کے انجین کا وہ کافی دور تقریباً دو تین سو کلومیٹر تک دیکھا جا سکتا تھا اتنا بڑا دماغہ ہوا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں زلزلہ بھی آیا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو جب معلوم ہوا کہ ایک نیوکلر رییکٹر کے اندر دماغہ ہوا ہے جو ریشن نیوی کے کنٹرول میں ہے تو امریکی صدر نے کہا کہ ریشن یہ مت سمجھے کہ اس کے پاس کوئی مزائل وغیرہ نہیں ہے ہمارے پاس بھی ریشن سے زیادہ ایڈوانس قسم کے مزائل ہے اور ہم نے زیادہ ٹکنالوجی ریشن سے حاصل کر رکھی ہے ناظرین اگرامی اب بات ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی کہ بھئی اگر تمہارے پاس ٹکنالوجی ہے امریکہ اگر سوپر پاور ہے تو چھوٹے چھوٹے ملکوں سے کیوں ڈرتے ہو آپ کے پاس اگر ٹکنالوجی ہے آپ نے کہا کہ ہمارے جہاز کہیں ڈیڈیکٹ نہیں ہوتے ہمارے جہاز ایسے ہیں ہمارے جہاز بہت زیادہ ڈوانس ہیں تو ایران سے آپ کے جہاز مار کھا کے کیوں گے اور آپ یہ بھی بتائیے کہ اگر آپ کے پاس ٹکنالوجی ہے تو آپ آرام سے بیٹھنا چاہیے آپ کو بجائے ان انجینئرز کی اظہار افسوس کی بجائے آپ دھمکیاں دینا شروع کر رہے ہیں بہرحالہ آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ پیوٹن اور ان کے ڈیفنس افیشل نے بڑی زیادہ دکھ کا اظہار کیا کیونکہ بہت ہی قیمتی ان کا کہنا تھا کہ انجینئرز سے جن کی ڈیف ہوئی ہے اس ایکسپلوجن کے اندر اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ نائن ایم سیون تھری زیرو نیوکلر پاورڈ کروز مزائل کا انجین ٹیس کیا جا رہا تھا کہ اچانک اس میں دباکہ ہوتا ہے اور پانچ انجینئرز جو نیوکلر پاورڈ انجینئرز سے ان کی ڈیف ہوتی ہے پوری خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ